السلام علیکم this is مویی پیرزادہ in واشنگٹن پاکستان کا اس وقت کا جو سیاسی بنظر نامہ ہے اسے آپ سیاسی سرکس کہہ لیں اس کو ایک پولیٹیکل کومیڈی شو کہہ دیں اسے آپ ففٹی ففٹی کہہ دیں اسے آپ تھیٹر کہہ دیں اسے آپ کچھ بھی کہہ دیں ایسا لگتا ہے کہ اس کی انٹینسٹی میں اور اس کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے جیسے وہ سنبل نہیں رہا ہے اگر آپ کبھی کسی ایسی بس میں رہے ہو میں سکول کالج کے زمانے میں ایک ایسی بس میں تھا جس کا ٹائر پھٹ گیا تو بس چلتے چلتے ایسے 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 ہونے لگتا تھا یہ بڑا خوفناک قسم کا منظر نامہ ہوتا ہے شروع میں شکریہ ہم بچ گئے یا آپ کسی ایسے تیارے میں اگر ہوں جو پھس جائے بھور کے اندر جو ائر پاکٹس میں پھس جاتا ہے اور اس کو کیپٹن آسمونیر اس تیارے کو چھلا رہے ہوتے ہیں اب کیپٹن آسمونیر کو پوری امید ہے کہ وہ اس تیارے کو بلکل حفاظت سے اتار لیں گے اور اس کے بعد جس طرح سے ایک پوائلٹ اس کو ایک بھور میں سے ائر پاکٹس میں سے نکال کر اس کو ٹربلنس میں سے نکال کر اس کو دوبارہ ایک پلیسر اٹموسفر میں لے جاتا ہے تو پاکستان کی جو بہت ہی وائز اور اکل مند قسم کے رولنگ ایلیٹ ہے ان کا اشیال ہے کہ وہ اس کو دوبارہ نکال لیں گے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سیاسی سیچویشن کے اوپر جس طرح سے میں نے آپ کو ہمٹی ڈمٹی کا کہا تھا کہ ہمٹی ڈمٹی تو یہ جو سیاسی دھانچہ ہے یہ بھی بلکل اب ہمٹی ڈمٹی بن چکا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمٹی ڈمٹی کی ہی اس سیاسی دھانچے کو ایسی ایک نظر لگی ہے کہ یہ اب دھانچہ بھی سمھلتا وہ نظر نہیں آ رہا اب شاید جو ہمارے اکرمند لوگ ہیں وہ اس سیاسی دھانچے کو سنبھالنا چاہتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ اس کو سنبھال لیں گے کیپٹن آسف مدیر جو ہے اس تیارے کو نکال کے دوبارہ تربینس میں سے ایک پلیسر اٹموسفیر میں لے جائیں گے یا جیسے بہت سے لوگوں کو شک ہے کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہیں جیسا کہ امریکہ میں مقیم پاکستان کے جو بہت ہی پرومننٹ صحافی ہیں مدیر رہ چکے ہیں انہوں نے اپنے ایک ویڈیو میسج میں اس خطرے کا اظہار کیا ہے کہ جنرل آسف مدیر ان کی کلیگز جو ہیں وہ سپریم پورو پاکستان کو استعمال کریں گے ایک پیٹیشن کے ذریعے اور وہ اس سیاسی دھانچے کو یہ جو ہے نا اس کو ختم کر دیں گے اس کو رول کر دیں گے اور اس کے بعد وہ ایک انٹیرم اور کیر ٹیکر سیٹ اپ کو بہت دیر تک دو پرست تک چلانا چاہیں گے سپیشل انویسمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل جس کا اکثر کامران خان صاحب جو ہے وہ ذکر کر دے رہے اس سیچوئیشن کو پنٹرول کرنے کے لیے حافظ جی صاحب اور ان کے جو لوگ ویٹھے انہوں نے ایک پلان بنایا ہے اور وہ پلان بڑا ہی خطرناک ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ سارا کیونکہ اتنا گندو چل گیا ہے جب داری ہے جس پہ بھی وہ ڈالیں لیکن وہ عزالت میں جا کے کہیں گے کہ جی سیلیکشن کو آپ نل انوائیڈ کر دے کل ادم کر دے پورا الیکشن اور قاضی فائض عیسیٰ صاحب بھی ان کے ساتھ شامل ہو کے یہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ان کا پروگرام یہ ہے کہ یہ نگرہ حکومت کو بھی ہٹا دیا جائے ایک اپنی مرضی کی ایک کٹ پتلی ایک فراڈ ڈمی حکومت بنائی جائے جس میں اپنی مرضی کے لوگ خواتین و حضرات ہوں اور ان کو بٹھا کے اور حافظ جی صاحب پیچھے سے بیٹھ کے پورا نظام چلائیں اب ذہن میں رکھئے کہ چند دن پہلے جو پٹیشن الیکشن کے حوالے سے فوراں ہی میں نے خیال ہے ناؤ فروری کو آگئی تھی سپرینکورٹ پاکستان کے سامنے کہ آٹھ فروری کے الیکشن میں اتنی زیادہ گند مند ہو گیا ہے کہ اس کو کل ادم کرار دیں اس کو نال انگوائیڈ کرار دیں اس کو ختم کر دیں اور اس وقت وہ پٹیشن خاصی غیر سیریس سی لگتی تھی اور پاکستان کے جو پرومننٹ صحافی ہیں جناب صدیق جان صاحب وہ مسلسل اس پٹیشن کے حوالے سے کومنٹ کر رہے ہیں لیکن آج کے دن میں میرا خوال ہے کہ اس پٹیشن پہ سماعت شروع ہو رہی اور اس میں بڑا فیملیر قسم کا بینچ جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بنا دی ہے جس میں وہ صورت حلالی صاحبہ بھی ہیں اور اس کے اندر جناب محمد علی محمد علی محمد صاحب بھی ہیں اور جب بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ریلز دیکھنی ہے تو جناب میں کچھ دکھا بھی دیتا ہوں آپ کو سپرینگ کے اوپر کہ صدیق جان صاحب اس پر کس قسم کے کومنٹس کر رہے ہیں لیکن جب کی پٹیشن آئی تھی جیسے میں نے پہرے کہا اس وقت اس پٹیشن کو بلکل غیر سیریس لگتی تھی لگتا تھا اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے بس آگئی یہ کہیں سے لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ اس پٹیشن کے آنے میں اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے اس کے درمیال میں کوئی تعلق تھا اور کمیشنر راول برنڈی جناب ریاقت چٹھا صاحب کی جو پریس ٹاک اور پریس کانفرنس ہے اس کے بعد یہ جو پٹیشن ہے سپریم پورڈ پاکستان کے سامنے اس نے خاصی غیر معمولی قسم کی صورتحال یا اہمیت جو ہے وہ افتیار کر لی In any way Coming back to the political circus of پاکستان میں چاہ رہا ہوں کہ بہت سے چھوٹے چھوٹے clips کے ذریعے آپ کو دکھاؤں کہ اس وقت پاکستان کا سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ کتنا مذہب کا خیز ہے and how it is getting more and more ridiculous اب آپ میں سے دیتے ہیں بھی لوگ لاہور شہر سے واقف ہیں اور جو لوگ لاہور میں آتے جاتے رہتے ہیں چلے آپ لاہور میں نہیں بھی رہتے ہیں آپ رہے بھی نہیں ہیں ہماری طرح ہم تو چلیں بڑے عرصہ رہے لاہور میں تو آپ اس سے واقف ہوں گے کہ لقشمی چوپ کی جو ساری repetition ہے لاہور کے اندر وہ مزہدار چھٹخارے کھانوں نہاری اور ہانڈی اور ڈوئی اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے حوالے سے ہے اور جب سٹوڈنٹ آپ ہوتے ہیں لاہور کے اندر کسی کالج میں رات کے دو ڈھائی بجے آپ کو جو کہیں اور کھانا نہیں ملتا تو اس وقت آپ بڑی آسانی سے اپنے موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھ کے یا کسی سوزوکی ایف ایکس کے اندر آکے آپ لقشمی چوپ کے اوپر آئیں گے رات کے ڈھائی بجے بھی آپ کو وہاں پہ گرم گرم کھانا جو ہے وہ مل سکتا ہے اور لیکن اب یہ جی بسنے اتفاق ہے کہ وہ لقشمی چوپ جو کھانوں کی وجہ سے مشہور تھا یا بکنام تھا وہاں پر نواز شریف صاحب کے ووٹ پرنٹ ہو رہے تھے لقشمی چوپ کے اوپر جو استعمال ہونے تھے مانسیرہ کے اینے پندرہ کے اندر جہاں پہ نواز شریف صاحب جو ہیں آٹھ فبریکہ الیکشن پچیس ہزار کے ووٹوں سے ہار چکے ہیں جہاں تحریک انصاف کے جو کینڈیڈٹ ہیں قالب نامن کا شہزادہ گستاصف ہے تو شہزادہ گستاصف نے لیے تھے ایک لاکھ پانچ ہزار ووٹ نواز شریف صاحب کو ملے تھے اسی ہزار ووٹ لیکن نواز شریف صاحب نے وہاں پر ایک پیٹیشن ڈالی بھی تھی جو اس کا بیک گراؤنڈ اس کی بہت سی میں ہرڈ لائنز آپ کو دکھا سکتا ہوں تو نواز شریف صاحب نے وہاں پیٹیشن ڈالی وکیل جدون ان کے تھے جدون خان صاحب ان کے وکیل تھے اور ان نے کہا جی کہ ایک سو پچیس جو ہیں پولنگ سیشن وہاں کے فارم فورٹی فائف تو ہمیں ملے ہی نہیں وہ بڑا دور کا کوئی علاقہ تھا وہاں تو موسم بڑا خراب تھا وہاں تو برخ پڑی ہوئی تھی اور اب وہ پتا چلا کہ وہ جو پیٹیشن ہے اور وہ بیس تاریخ کو اس کی سماعت ہونی تھی الیکشن کمیشن میں انفیٹ پہلے الیکشن کمیشن نے کیونکہ فارم فورٹی سیون ایشو ہو گیا تھا ریٹرننگ آفیسر نے نواز شریف صاحب کی کوئی سنی نہیں زیادہ وہ خاتون تھی کوئی وہ زیادہ ان کے روگ میں آئی نہیں اب ان کو ہٹا دیا گیا وہاں سے اب وہ نیا ایک شوٹیبل ریٹرننگ آفیسر وہاں پر ڈھونڈا جا رہا ہے بہرحال فارم فورٹی سیون ایشو ہو گیا الیکشن کا اتنا سے نوٹفیکشن ہو گیا لیکن نواز شریف صاحب نے حمد نہیں ہا رہی یہ مائن میں رکھیں کہ نواز شریف صاحب نے ٹائٹل اپنا رکھا ہے شیئر کا لیکن جس طرح سے ہر کیریکٹر ہر انسانی کیریکٹر کی تشبیح کسی جانور سے کی جاتی ہے کوئی لائن ہے کوئی ہورس ہے کوئی کیا ہے نواز شریف صاحب کی تو تشبیح انہوں نے خود رکھ دی ہے یا پی ایم ایل نے رکھ دی ہے یا ان کے چاہنے والوں نے شیئر کے ساتھ رکھ دی کوئی بھی خصوصیت ان کے اندر شیئر والی نہیں پائی جاتی اگر آپ غور سے رکھیں تو جتنی بھی خصوصیات ان کے اندر پائی جاتی ہیں وہ لومڑ کی طرح کی ہیں مطلب ایک فاکسی کیریکٹر رہے اس کے سامنے ابھی یہ جو لکشنی چوک کے اندر اس کے میں ویڈیو آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس میں جو انکشاف ہوا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے میں جہاں یہ ووٹ سارے پرنٹ ہو رہے تھے اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک سو پچیس پولنگ سٹوشنز کے فارم فورٹی پائی ہمیں ملے نہیں ووٹ نہیں ملے وہ ووٹ یہاں لکشنی چوک کی دیگوں میں پک رہے تھے اور وہ ووٹ اب پکڑے گئے ہیں جس پہ میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ نواز شریف has been caught red handed اب اس پہ اتنا چرچہ ہو چکا ہے یہ جو بھی ویڈیو آپ کو دکھا رہا ہوں اس پہ اتنا چرچہ ہو چکا ہے اس پہ سو سے زیادہ ٹویٹ تو میں دیکھ چکا ہوں کہ خاصی امید ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر جناب راجع سکندر سلطان صاحب جو ہیں وہ اور ان کے جو کلیگ ممبران ہیں کمیشنرز آف تی چیف آف تی الیکشن کمیشن ان سب کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہاں پر فارم فورٹی فائیف بھی تیار ہو رہے تھے ووٹ بھی تیار ہو رہے تھے اور ہو سکتا ہے زیادہ امید اب اسی چیز کی ہے کہ بیس تاریخ کو جدون صاحب کو بھی شرم آئے گی الیکشن کمیشن کے سامدے نواز شریف صاحب کی پیٹیشن لے جاتے ہو اموہ ادھر اوپر کرو رکھیں 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 لیکن یہ کیا چھاپ رہے ہو یہ دکھائیں کیمرا اپر کریں یہ جمہوریت کا یہ عالم ہے اب چونکہ الیکشن کمیشنر پاکستان کا ذکر ہو ہی گیا ہے تو میں آپ کو بھضا رہا ہوں کہ الیکشن کمیشنر پاکستان حکومت پنجاب دونوں کی جو تلوار ہے ان کی چھڑی اور ان کا ڈنڈا جو ہے وہ اس وقت فارمر کمیشنر راولپنڈی جناب لیاکر چٹھا صاحب کی اوپر ان کی چھڑی گھوم رہی ہے الیکشن کمیشنر پاکستان نے تو بھارا اس حوالے سے ایک انکوائری کمیٹی بٹھائی ہے اور اس انکوائری کمیٹی کی سامنے وہی بجارے جو چھے مظلوم ڈیپٹی کمیشنر ہیں راولپنڈی ڈیویشن کے جن کو پہلے چونوں کی طرح لائے گیا ایک پریس پانفرنس میں اور توتوں کی طرح وہاں پر انہوں نے ایک رٹی ریٹائی سٹیٹپنڈ بولی وہاں سے چلے گئے تو اسی طرح سے اب اسی انکوائری کمیٹی جو ہے الیکشن کمیشن کی اس کے سامنے ان چھے ڈیپٹی کمیشنرز کو اس میں ایک ڈیپٹی کمیشنر صاحب ہیں صاحب بہادر مری کے ایک ڈیپٹی کمیشنر صاحب بہادر ہیں اٹک کے ایک ڈیپٹی کمیشنر صاحب بہادر ہیں چکوال کے ایک ڈیپٹی کمیشنر صاحب بہادر ہیں چہلم کے ایک ڈیپٹی کمیشنر صاحب بہادر راولپنڈی کے اور ایک تعلق گن کے تو ان کو چونوں کی طرح لائے جائے گا اور توتوں کی طرح یہ الیکشن کمیشنر کی کمیٹی کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کروائیں گے اپنے ہی کمیشنر کے خلاف اسے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے وہ تو چلے خیر ایک روٹین کی ایک سرکاری بیروکریٹک کاروائی ہے اسی قسم کی ہوتی ہے زابطے کی کاروائی لیکن پنجاب حکومت جو ہے اس کا کیس بڑا انٹرسٹنگ ہے وہاں کے چیف منسٹر کے ٹکر وہاں کے لاؤ کے منسٹر وہاں کے تھا پنجاب حکومت کی طرف سے کہ کمیشنر روالپنڈی کے خلاف ایک انکوائیلی کمیٹی بٹھائی چاہی گی لیکن اب یہ خبر آئی ہے کہ انکوائیلی کمیٹی کے بارے میں پنجاب حکومت کا خیال ہے کہ اس میں بڑی دھیر لگتی ہے اس میں کوئی بہت کمیشنر کو موقع مل جائے گا یہ تو بڑی معاملہ لٹک جائے گا تو انکوائیلی کمیٹی کے بجائے کمیشنر صاحب کے خلاف جو اٹھالیس گھنٹے پہلے پنجاب کا ایک انتہائی سینئر ریسپیکٹڈ پریسٹیجس آفس ہولڈر تھا کمیشنر تھا روالپنڈی ڈیویجن کا اس کے خلاف ایف آئی آریں کھٹائی جاری ہیں اور ایف آئی آروں کے اوپر جو دفعات لگائی جاری ہیں ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ حکومت پنجاب نے اب کمیشنر روالپنڈی لیاقت چھٹھا کو پاکستان کی ریاست کا اینمی نمبر ون ڈیکلیر کر دیا ہے سب سے بڑا جو سازشی تھا اور جو سب سے بڑا ریاست کا دشمن تھا جو اٹھالیس ہنٹے پہلے کمیشنر تھا جس کی پتہ نہیں تیس سال کی پہلے نوکری ہوگی اب وہ اس وقت سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ ریاست پنجاب ہو گئے چلے یہاں تک تو خیر ہوتا ہی رہتا ہے لیکن اب کمیشنر کے جتنے بھی جاننے والے ہیں اس کے حلقہ احباب ہیں اس کے دوست یار ہیں اس کے گھر والے ہیں ان کے گھروں میں بھی چھاپے پڑے ہیں ایک ایسا ہی چھاپا کمیشنر کی جو پی اے ہیں اس کی بیوی بچاری غریب جو ہے اس کو بھی آدھی رات کو پولیس نے چھاپا مارا ہے اور اس نے جو بیوی ہے پی اے کی اس نے اپنے بچوں کو لے کے سارے گھروں کے ساتھ سب کو لائن بے لگا کے اس نے ایک پریس کانفرنس کیے میں ہم اس سے سے شفاق بات کر رہی ہوں جو کمیشنر صاحب علیا قتلی چٹھا کے ساتھ میرے ہسپنڈ ایزا پرائیویٹ ان کے ساتھ کام کر رہتے ہیں حالانکہ ان کا وہ شعبہ نہیں ہے جس کی بنا پہ رات کو پولیس والوں نے میرے گھر میں ساڑھے بارہ بجے ریٹ کی ہے ریٹ انہوں نے کس طریقے سے کی ہے میرے دروازے پہ آکے نو کر کے کہہ رہے ہیں کہ بی بی دروازہ کھولے ہماری بلی آپ کے چھت پہ آئی ہے ہم نے وہ لینی ہے میں نے دروازہ نہیں کھولا کیونکہ میں اکیلی اپنی ماں کے ساتھ جو میری مادر اللہ ہے ان کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ کلی گھر میں تھی اس لیے میں نے دروازہ نہیں کھولا بعد میں پھر انہوں نے دروازہ نو کیا بی بی دروازہ کھولے ہمیں آپ سے کام ہے انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہم پولیس والے ہیں یا ہمیں اس سلسلے میں آئے ہیں پھر انہوں نے میرا دروازہ نہیں کھولا انہوں نے میرا دروازہ کاٹا ہے کارٹ کے توڑ کے ڈریکٹ میرے کمرے میں آ گئے ہیں ساری میری کمرے کی ادھر ادھر کر کے میرے بچوں کو میرے پاس چھوٹا میرا بیٹا میرے پاس سویا ہوا تھا انہوں نے اس کو وہاں سے کھینچ کے تو میرے سے پیچھے کیا ہے میری نیچے والی ہر چیز انہوں نے کھول لیا اوپن کیا ہے ہر چیز کی تلاشی لیا یہاں تک کہ میرے بیگ میں پیسے تھے پچاس ہزار پیار میرے پاس خرچا تھا وہ بھی انہوں نے میرے بیگ پاکستان کا یہ جو سیاسی سرکس ہے اس میں مہتونا مریم اور مزیب صاحبہ کسی تعرف کی مہتاج ہوئی ہے پاکستان کی دو دفعہ بہت ہی عالی طالمی آفتہ برطانیہ سے پڑھ کے آئی میں ہیں بہت ہی ٹاپ کی اندرسٹری سے انہوں نے ماسٹرز کیا گیا وہاں پہ تو دو دفعہ پاکستان کی انفرمیشن میریسٹر رہ چکی ہیں آپ ان سے بہت اچھی طرح سے واقعہ ہیں جب بھی میں ان کی پریس کانفرنسز دیکھا کرتا تھا تو مجھے انیمل فارم کا تو کیریکٹر سکویلر ہے جن لوگوں نے انیمل فارم پڑھا ہے انہیں سکویلر کے کیریکٹر سے واقعیت ہوگی تو میرے ذہن میں میشہ سکویلر کا کیریکٹر آتا تھا لیکن گزشتہ چوبیس گھنٹے میں جو کچھ مریم اورنگ زیب صاحبہ نے جس قسم کی کاروائی کی ہے اس کے بعد مجھے ملکہ حیرت کا کیریکٹر یاد آ رہا ہے اور ملکہ حیرت کون تھی آپ میں سے مجھے یقین ہے کہ پورے نہیں سب نہیں تو کم از کم آدھے سے زیادہ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے بچپن میں تلسم میں ہوش ربا کی کتابیں پڑھی ہوں گی دس اس کی سیریز تھی جس میں عمرو ایار کا کیریکٹر تھا سرسر ایارہ ہوتی تھی عمرو ایار کی ایک زمبیل ہوتی تھی ایک افراسیاب ہوتا تھا بادشاہ اور بھی سارے کیریکٹر سے بڑی تلسماتی قسم کے وہ بارہ بھیوشی ہوا کرتا تھا وہاں پہ جو عمرو ایار کے پاس بہت زیادہ ہوتے تھے سرسر ایارہ کے پاس بھی وہ بارہ بھیوشی ہوتا تھا اور ٹورٹ تھی اینڈ آف دی سیریز میرا خیال ہے سرسر ایارہ کی اور عمرو ایارہ کی شادی بھی ہو گئی تھی لیکن اس میں ایک کیریکٹر ملکہ حیرت کا بھی تھا تو گزشتہ چوبیس گھنٹے میں جو کچھ محترمہ مریم اورنزیر صاحبہ نے کیا ہے اس کے بعد آپ ان کو ملکہ حیرت بھی مجھے بہت یاد آ رہی ہیں آپ ان کو ملکہ حیرت سے تشبیح جو ہے وہ دے سکتے ہیں چوبیس گھنٹے پہلے جو چھوٹا سا ٹکڑا انگر چند سیکنڈ کا ہے ملکہ حیرت نے یہ فرمایا کہ جب دو ہزار چودہ میں عمران خان نے دھگران دیا ہوا تھا اور چین کے پریزیدن شی جنگ پنگ کا دورہ منسوخ ہو گیا یا ریس کے جون ہو گیا تھا تو وہی وقت تھا کہ عمران خان کا سر کلم کر دینا چاہیے تھا اڑا دینا چاہیے تھا بیہڈ کر دینا چاہیے اب چوبیس گھنٹے میں روایتی لیبرل سرکلز میں سے تو اتنی کھپ نہیں پڑی لیکن تحریک انصاف اور بہت ساری دنیا میں پھیلے میں ڈائیسپوراز نے چونکہ توفان کھڑا کر دیا اس پہ میرا خیال ہے سینکر ٹویٹ ہو گئے مریم اورنزیر صاحبہ کے خلاف مریم اورنزیر صاحبہ کو لینے کے دینے پڑ گئے اور اس کے بعد انہوں نے اب اس کی ایکسپینیشن دی ہے وہ ایکسپینیشن جو ہے اس نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈاب دیا ہے انگریزی میں انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں ایکسپینیشن یہ دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے غلط سمجھا گیا وہ میں ٹویٹ آپ کو دکھاتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے سر کاٹنے کی اور بیہٹ کرنے کی بات کی تھی دراصل وہ میں انگلیش میں چکے سوچتی ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ہی عالت عالمی آفتہ ہے برطانیہ سے ماسٹرز کر کے آئی نہیں تو ان کا جو تھوٹ پروسس ہے وہ سارا انگریزی میں ہے اور جو آپ نے ان کی پیس کانفنس سے آج تک دیکھی ہوں گی سکویلر ٹائپ اس میں آپ کو اینیمل فارم اور انگلیش آپ کو لگا اگر بیسکلی سکویلر نہیں ہے وہ اور سوچتی انگلیش میں ہے ان کا سارا تھوٹ پروسس جو ہے وہ انگریزی کا ہے تو وہ کہہ رہی ہے کہ میں انگریزی میں میں نے جب اردو میں ٹرانسلیشن کی تو انگلیش میں میں یہ سوچ رہی تھی نپ دہ ایول ان دہ بھنٹ لیکن جب میں نے اس کو اردو میں ٹرانسلیشن کیا تو وہ کنورٹ ہو گیا سر کلم کرنے میں ٹھیک یہ آپ دیکھ لیں اس کو تیرہ میں جب چائنہ چودہ میں جب چائنہ کا صدر آ رہا تھا اس وقت اس فتنے کو ختم کرنا چاہیے تھا اس کا سر کلم کرنا چاہیے تھا سر کلم کرنا چاہیے تھا سر کلم کرنا چاہیے تھا ان فتنوں کا اترک کمیشنر راول پنڈی لیاکت چھٹا صاحب نے ٹویٹر اور ایکس کی اوپر بڑی مہربانی کی ہے جس طن سے انہوں نے اپنی پریس ٹاک کی ہے اس کے فوراں بعد پاکستان کا جو ٹویٹر اور ایکس ہے جس کو آپ ایکس کہتے ہیں وہ بچارہ بھی کوئی بجلی کا بلب جس طرح پرانے زمانے میں جب پاکستان میں بجلی کی فلکچویشن بہت ہوتی تھی وہ بجلی کی بلب کی طرح ٹویٹر بن گیا ہے پاکستان میں اور آ رہا ہے جا رہا ہے آ رہا ہے جا رہا ہے سارے اخبارات دنیا کے لکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ٹویٹر جو ہے اس کو چوبیز گھنٹے کے لیے بند کر دیا گیا ہے پی ٹی اے خاموش ہے اس کے پاس کسی قسم کی کوئی ایکسپینیشن نہیں لیکن ٹویٹر سے اور میں اس کی ہیڈ لائنز آپ کو دکھاتا ہوں لیکن ٹویٹر سے مجھے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز نظر آئی ٹویٹر کے حوالے سے اپیرٹلی پیر پگھاڑا صاحب جو ہیں پیر پگھاڑو پیر پگھاڑو کا بھی ایک ٹویٹر ہینڈل اور اکاؤنٹ ہے اس کو دیکھنے میں وہ جالی نہیں لگتا لیکن اس پر جس قسم کی باتیں ہیں پیر پگھاڑا کے اکاؤنٹ پر لکھی جارہی ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں اور مجھے یقین نہیں آتا کہ پیر پگھاڑا صاحب خوش و حواس میں اس قسم کی ٹویٹ کر سکتے ہیں تو میں ٹویٹ دکھاتا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس پر ریسرچ کر کے بتائیں گے کہ واقعی پیر پگھاڑا نے کوئی ایسا اپنا ٹویٹر کا اکاؤنٹ رکھا ہے یا ان کے نام پہ کوئی مند چلا جو ہے وہ یہ ٹویٹ کر رہا ہے اب یہ ٹویٹ دیکھیں کس قسم کا ہے یہ ٹویٹ یہ کہتا ہے کہ الیکشن کو دس دن گزر گئے ہیں اور اللہ کا فضل ہے کہ کوئی بم کا دھماکہ نہیں ہوا ایسا لگتا ہے کہ الیکشن جو بم دھماکے کرنے والے ہیں وہ اس وقت الیکشن کی منیجمنٹ کرنے میں مصروف ہیں اگر یہ ٹویٹ واقعی پیر بگھاڑا صاحب نے کیا ہے مجھے یقین نہیں کہ وہ کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ ٹویٹ پیر بگھاڑا صاحب نے کیا ہے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے چل رہی ہیں اس موقع کی اوپر لیکن پاکستان کی اس 50-50 سیاسی سرکس کی بڑی سیریس قسم کی ڈیونشنز بھی ہیں کروڑوں پاکستانیوں نے اس الیکشن کی پروسس میں اس پولٹیکل پروسس کے اندر اپنی ہوپس اپنی ایسپیریشنز اپنی ایمبیشنز اپنا وقت اپنی انرڈی اپنا سرمایہ جو ہے وہ انویسٹ کیا اور اب سے دو گھنٹے پہلے میں نے ایک ایسے ہی شخص ڈاکٹر وقاس نواز سے میں نے بات کی جو اسسسٹن پروفیسر ہیں گیسٹر انٹرالجی کے اوہائیو یونیورسٹری کے اندر اور مجھے پتا چلا کہ وہ ووٹ ڈالنے کے لیے آٹھ فروری کے انتخاب میں پاکستان گئے تو میں نے ان سے بات کی بڑی مختصر کی چار منٹ کی میں آپ کو یہ ڈسکیشن سناتا ہوں اور میں ان سے یہ سمجھنا چاہتا تھا کہ وہ کس قسم کا جذبہ جنون ہے جس میں ایک اسسسٹن پروفیسر امریکہ سے اٹھ کے اپنے خرچے کے اوپر بیس گھنٹے کا سفر کر کے پہلے دبائی ابودعابی سے جہاز ٹچ کرتا ہے مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ آپ امریکہ سے پاکستان کے آٹھ فروری کے انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے گئے یہ کس قسم کا ہے یہ کیا ہے مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی اس کی ریزن یہ تھی کہ میں ڈاکٹری کے ساتھ ساتھ میں لکھتا بھی ہوں کچھ ایکٹیوست بھی ہوں اور پچھلے ساتھ آٹھ سال سے اس پر لکھ رہا ہوں یہ جو سب ہوا ہے پچھلے ڈیٹھ سال سے یہ صرف میں نہیں تھا مجھے سے اور بہت سارے لوگ تھے یہ جو ڈیٹھ سال سے جو ایک پیشن ڈیبلپ ہوا ہے تو ہم بسیکلی ظلم کے خلاف ایف آئی آر کاٹنے گئے تھے ایک لیگل طریقے سے اور اس میں مجھے یہی لگا کہ اگر میں لوگوں کو قائل کرتا ہوں کہ ووٹ ڈالنے جانا چاہیے تو مجھے خود کو بھی جانا چاہیے اور میں صرف گیا نہیں وہاں میں نے وہاں جا کے فائیو ہنڈر سے زیادہ ووٹ تلوائیں ہیں لوگوں سے بات کر کے وہاں پہ فیکٹری جو ہماری ایک ریلیٹیف تھے ان کی فیکٹری پہ فائیو ہنڈر سے زیادہ لیبرز کام کرتے تھے اور ہم نے ان سے بات کر کے ان کو کنونس کر کے ہم نے بقائدہ کوئی فورس کر کے نہیں کنونس کر کے ان سے جو سارا شعور دیکھ ان بڑا شعور تھا صرف ہم نے ان کے تھوڑے سے ڈاؤٹس کلیئر کر کے ان کو اس بات میں منایا تھا کہ وہ خود بھی جائیں گے اور اپنی فیملیوں کو لے کے بھی جائیں گے مجھے بڑا یقین ہے کے بعد میں میں نے کنفرم بھی کیا تھا کہ وہ سب گئے تھے اور ووڈ کاسٹ کر کے تھے میں فیصلہ بات کی بات کر دوں کمال ہے کیا آپ کی طرح کے اور بھی کوئی آپ کے نالج میں لوگ ہیں جو امریکہ سے برطانیہ سے دبائی سے آسٹریلیا نیوزیلینڈ سے آئیں ووڈ ڈالنے کے لیے فیصلہ بات یہ بلکل درست ہے یہ بات اس لیے درست ہے کہ جب میں نے ٹویٹ کیا تھا اپنے تھمپ امپریشن کے ساتھ تو اس کے نیچے بہت سارے لوگوں نے اوورسیز نے کمنٹ کیا تھا کہ وہ بھی آئے ہوئے ہیں اس کے لابے میں یوکے سے ایک گروپ کو جانتا ہوں جنہوں نے ایک گروپ بنایا تھا ورڈ سیپ کا جس میں فائیو ہنڈر سے زیادہ ریلسٹریشنز ہوئی تھی اور یہ سب لوگ ووٹ ڈالنے گئے تھے اچھے وہاں پہ آٹھ فروری کو کیا تھا کس طرح کا ماحول تھا آٹھ فروری کو عید کا دن تھا آٹھ فروری کا دن جو میں نے دیکھا ہے کہ سب سے پہلے میں نے یہ دیکھا کہ خواتین بہت بڑی تعداد میں نکلی تھی میں فیصلہ بات کے ہلکے 101 سے بلانگ کرتا ہوں ہلکہ 101 جو میں جب میں گیا وہاں پہ فیمل پولنگ سٹیشنز کے باہر تو تمام جو ہزبنڈ اور جو باپ اور بھائی آئے ہوئے تھے ان سب سے میں نے انٹرویو بھی کیا سب کے سب وہاں پہ پی کی آئے کے لوگ تھے اور ان کو جس پاتھ کا سب سے دہ غصہ تھا وہ نگاہ والے کیس کا تھا عددت والے کیس کا تھا دوسری چیز جو میں نے اوبزور کی کہ میں پولنگ سٹیشن کے اندر گیا یہ بعد میں ضرور بتانا چاہوں گا وہاں ایک بابا جی آئے ہوئے تھے اور وہ بابا جی جو وائٹ رنگ کا پیپر تھا اس میں اکتالیس نشان تھے وہ اٹھا کے ایسے پوچھ رہے تھے کہ یار اس میں سے خان کا بندہ کون ہے تو مجھے ہوا کہ ان بابا جی کی ناخواندگی کا جو مزاق اڑایا تھا ہماری سمریپ کون نے وہ بسیکلی انپڑ انسان کو جو مشکل میں ڈالا تھا لیکن وہ وہاں پھر پہنچ گیا اور ایک تیسری بات جو میں نے observe کی کہ وہاں پہ ایک اور بھی میرے ریلیٹیو تھے جو کہ نون لکھ کے ووٹر تھے اور جب وہ بابا جی کو انہوں نے ایسے بیلٹ اٹھاتے دیکھا تو باہر آیا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنا مائنڈ چینج کر لیا اور میں نے پی ٹی آئے کو ووٹ کیا تو میں نے کہا کیوں تو وہ بولے کہ اس بابے کے انپڑ انہیں نے آج مجھے پڑا لکھا بنا دیا اس کی ناخواندگی انہیں نے آج مجھے فاندہ بنا دیا چوتھی بات جو میں نے observe کی کہ بہت سارے ریلیٹیوز ہمارے فیصلہ باد آئے ہوئے تھے ایک دو خواتین کو میں نے بولا کہ آپ رک جائیں رات کا وقت ہے تو کہتے نہیں ہم نے حد صورت آج واپس لاہور جانا ہے کیونکہ کل ووٹ ہے کل الیکشن ہے اور ہمارا ووٹ لاہور میں ریجسٹر ہے پانچویں observation کہ اٹھارہ سال سے لوگ عمر کے بچے تھے وہ بڑی تعداد میں نکلے ہیں یہ وہ لوگ تھے جن کا پہلا ووٹ اور ان سب نے ووٹ کاسٹ کیا تو یہ بہت لوگوں کو میں نے disabled لوگوں کو دیکھا ہے میں نے سات آٹھ پولنگ سٹیشن کا وزٹ کیا فیصلہ باد میں بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں تو ڈاکٹر وقاس اتنے پیشن کو قوم کے اتنے پیشن کو دیکھنے کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں کہ سو کے قریب نوے سو سیٹیں سیلیکشن میں چوری کی جا رہی ہیں جس طرح سے یہاں پر کھلا کھلا مطلب ایک ظلم تو کیا فیل کیا کرتے ہیں آپ اور باقی لوگ اس کو میں رگنگ نہیں کہوں گا اس کو میں رابری کہوں گا ڈی لائٹ رابری یہ رابری ہے اس بابا جی کے ناخوندگی کا مزاق ہے جو وہاں پہ ووٹ ڈالنے پہنچا تھا اس اوویل چیئر پہ آنے والے ان معذور افراد کا مزاق ہے جو وہاں پہ ووٹ ڈالنے پہنچے تھے یہ اس اٹھارہ سال کی یودھ کا مزاق ہے جس کا پہلا تعرف اس ریاست سے ڈاکو اور چور کی حیثیت سے ہوا ہے اور وہ پوری عمر تک اپنے اس پہلے تعرف کو یاد رکھے گا یہ ہم ان اوورسیز پاکستانیوں کا مزاق ہے جو سات ہزار میل امریکہ سے سفر کر کے گئے تھے اور اپنے تھم امپریشن کو لگا کہ دنیا کو باہر کے دنیا کو یہ بتا رہے تھے کہ اس مارشللہ انفلیکٹڈ کنٹری میں ابھی بھی ڈیموکریسی پریک کر رہی یہ ان سب خواتین کا مزاق ہے جن کو لگا تھا کہ ہماری امپاورمنٹ ہوگی تو ڈیموکریسی امپاور ہوگی لیکن یہ اس دن اس کو میں رگنگ نہیں بولتا اس کو ڈیلائٹ بلیٹن پریزن راپری جب میں ڈاکٹر وکاس نواز سے بات کر چکا تو اس کے بعد مجھے اچانک وٹس اپ کی اوپر وہ فلاش ہیڈ لائٹ ہیڈ نیوز ملی کہ ایک امریکن پاکستانی خاتون نادیا خان کو لاہور کی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے لاہور میں ایک پیس فل پروٹیسٹ کرنے کی اوپر خدا سا میں نے دیکھا کہ اور سے تو مجھے پتا چلا کہ یہ نادیا خان نہیں ہے بلکہ یہ ڈیلس کی ایک پولیٹیکل ایکٹیبسٹ ہیں نازیا خان جن سے ڈیلس میں ملاقات ہوئی تھی اور وٹس اپ پہ مجھے بہت سی ان کی ایسی پکچرز اور فوٹوگرپس ملی جسے یہ پتا چلا کہ نازیا خان کئی دنوں سے پاکستان گئی ہوئی ہیں اور وہ گئی ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کی اور لطیب خوصہ صاحب کی پولیٹیکل کمپین چلانے کیلئے اورگنائز کرنے کیلئے مدد کرنے کیلئے اور کچھ طرح نازیا نے کچھ اور اپنے ساتھ ایکٹیبسٹ کو لے کر دور ٹو دور کمپیننگ جو ہے انہوں نے وہاں پہ رنگ کیا نازیا کو جو پولیس پکڑ لی ہے وہ بھی سینگ خاصا فنی ہے مطلب سیچویشن سیڈیس بھی ہے لیکن بہت ہی میں نے جس طرح سے آپ کو کہا کہ things are getting more and more ridiculous یہ پولی ایک بیٹیلین ان ریجمنٹ ہے لیڈی پولیس آفیسرز کی جو نازیا کو گرفتار کر رہی ہے اور نازیا ان کو کہہ رہی ہے بچاری کہ بھائی آپ مجھے چھوڑ دیں میں چلی یہاں دیوں میں ہوگی ہوں گرفتار میں چلی یہاں دیوں آپ کے ساتھ لیکن آپ مجھے چھوڑ دیں اس طرح سے دھکے مار مار کے زبرتی نہ لے جائیں یہ سین بھی تھوڑا سا آپ دیکھ لیں آپ اس پولیٹیکل سرکس کی جو سیریس ڈیمنشن اس وقت ہے اسے ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں جس کا آج کے دن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے ایسا رکھتا ہے کہ پی ایم ایل ایم اور پی 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 کے درمیان جو گورنٹ کی فارمیشن ہے اس میں ایک آپ کو ڈیڈ لوگ سا نظر آتا ہے اس میں بڑی ہارڈ بارگیننگ ہو رہی ہے اس میں ایک لیک آف ٹرسٹ ہے اور اس میں پرنسپلی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ریالائزنگ دستیں کہ نون تھسی ہوئی ہے نون بڑی ورنبل ہے وہ نون سے زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں بہت زیادہ ہارڈ بارگیننگ کر رہے ہیں اس کا اندازہ آپ کو اس وقت ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک دن پہلے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں بلاول زرداری بھٹو جب ایک عوامی ریلی سے تھٹا میں میرا خیال ہے کتاب کرتے ہیں وہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے پی ایم ایل 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 نے جو مجھے پاور شیرنگ حکومت بنانے کا فارمولا دیا ہے اسے میں نے ارد کر دیا پھر اس کے مزید ڈیٹریلز میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے آخر کی کہ آپ دو سال کے لیے پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں یعنی پانچ سال کی گورنمنٹ کے پہلے تین سال شہواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں اور آخری دو سال میں پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول زرداری بھٹو پرائم منسٹر ہیں اور میں نے اس فارمولے کو رد کر دیا ہے مجھے پرائم منسٹر بننے کا کوئی شوق نہیں ہے میں پرائم منسٹر اس وقت بنوں گا جب عوام کی ساری تائید میرے ساتھ ہوگی میرے پاس نمبرز ہوں گے اور ویسے بھی میں تو پرائم منسٹر بلاول بھٹو کا کہنا یہ ہے کہ میں پرائم منسٹر کا تو بننا اسرف اس لیے چاہتا ہوں مجھے خودصت شوق ہے ہی نہیں میں بننا اس لیے چاہتا ہوں تاکہ پاکستان کے میرے لوگوں کے جو مسائل ہیں گرانی کے مہنگائی کے انفلیشن کے اس کا میں حل نکال سکوں پی 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 کی نومینی فور دی پوزیشن آف دی پریزیڈنٹ بھی اپنے ہی اببہ ہوں گے جناب آصف علی زرداری صاحب جو ہیں میرے والد صاحب جو ہیں وہ نومینی ہیں وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے پریزیڈنٹ ہوں گے اس پاور شیرنگ انیمنٹ میں اور اس کے علاوہ کیا چیز ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ اب اس کے بعد یہ ہے کہ جو عصابدار صاحب نے اس کا دواب دیا بڑا انہوں نے سلجھاوا اس کا دواب دیا ہے انہوں نے بڑا ڈاؤن پلی کیا ہے بلاول زرداری بھٹو کے ٹانٹس کو انہوں نے کہا کہ یہ جو پاور شیرنگ انیمنٹ میں پرائی میریسٹرشپ کی بلاول نے بات کیا یہ تو محض ایک چھوٹا سا فریکشن ہے اس پورے پاور شیرنگ انیمنٹ میں جو آفر کیا ہے پی ایم ایم ایل نے جو پیکج آفر کیا ہے اس میں بلاول کا پرائی میریسٹر ہونا جو ہے وہ ایک چھوٹی سی فریکشن ہے اس میں اور بھی بہت کچھ ہے دونوں طرف کورنیشن کمیٹیز بنی ہوئی ہیں ان کے تین راؤنڈز ہو چکے ہیں اس میں بہت زیادہ پروگرس ہوئی ہے چوتھا راؤنڈ اب جو دن اس وقت شروع ہو چکا ہے اس میں چوتھا راؤنڈ ہونا ہے بیٹوین دی کورنیشن کمیٹیز آف پی ایم ایل ایم ایل ایم 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 کی ہے اسے اسالدہ صاحب جو ہیں وہ خود ہیٹ کر رہے ہیں اور اب اس میں دیکھیں کہ کیا پروگرس ہو سکتی ہے اگر ایک طرف یہ ہے تو دوسری طرف تحریک انصاف کی صورتحال بھی انٹرسٹنگ سے انٹرسٹنگ ہوتی چلی جاری ہے اور اب لیٹرس یہ ہے کہ تحریک انصاف نے جو وومن ان ریزر سیٹس کے لیے اس کو ایک پارٹی چاہیے سینٹر کے اندر اور پانجاب میں انہوں نے اتحاد کر لیا ہے سنی اتحاد کاؤنسل کے ساتھ سنی اتحاد کاؤنسل کے صاحب زیادہ حامد رضا صاحب جو ہیں وہ پہنچیں اسلامباد پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے ملنے کیلئے اور اب کوششن یہ ہے کہ مجلس بہادت المسلمین کا کیا ہوا بعض اخباروں میں ہیڈ لائنز میں یہ ہے کہ مجلس بہادت المسلمین کی چھوٹی ہو گئی ہے اور کیونکہ تحریک انصاف کی جو بہت سے خیبر پختنخواہ کے مہمران تھے ان کو یہ احتراز تھا کہ ہمارا جو ووٹر ہے وہ پریڈومینٹلی سننی ہے اس کو ایک شیعہ پارٹی یہ تحریک کے ساتھ جاتے ہوئے احتراز ہوگا وہ طرح طرح کے سوال اٹھائے گا ہمارے لئے پولیٹیکلی اس کو سل کتم ممکن نہیں ہوگا لیکن دوسری بھی ایک ایک ایکسپینیشن ہے دوسری ایکسپینیشن تحریک انصاف کی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ مجلس بہادت المسلمین میں سرے سے ریزرف سیٹس کے لئے کوئی لسٹ الیکشن کمیشن کو ایکشن کمیشن اس لسٹ کو نئے سرے سے بڑھانے پہ احتراز کرے گا اور وہ کہے گا کہ لسٹ اگزیسٹی نہیں کرتی تو اس لیے اب وہ سنی اتحاد کاؤنسل کے ساتھ جا رہے ہیں لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سنی اتحاد کاؤنسل کے ساحب ودہ حامد ارزا جب آتے ہیں تو ان کی جو مراقات ہوتی ہے تحریک انصاف کی ریڈرشپ لوگوں کے ساتھ وہ ان کی مجلس وحدت المسلمین کے دفتر میں ہوتی ہے جہاں سے ایک دوسری خبر یہ جنم لیتی ہے اور تحریک انص انصاف کی ریڈرشپ لوگوں کے ساتھ وہ ختم نہیں ہوا صرف وہ ڈیفرنٹ ٹیکنیکیلٹیز اور موڈیلٹیز جو ہیں اس کو ہم اس ٹیج کے اوپر چیک کر رہے ہیں دوسری طرح خیبر پختونخہ کے داری تحریک انصاف کے بس بڑی واضح ایک سریعت ہے 38 سیٹس ان کے پاس ہیں ان کو کسی پارٹی کی ضرورت تو ایسا نہیں ہے لیکن وہاں بھی آپ کو یہ ہے کہ ان کو ظاہر ایک پارٹی چاہیے کہ سمبل ان کے پاس نہیں ہے تو خیبر پختونخہ کی اسمبلی کے اندر انہوں نے پہلے جماعت اسلامی کو پرائے کیا وہ چیز فیل کر گی ای 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 پی نے خود سے ٹکا سا جواب دے دیا پھر آپ نے دیکھا کہ جی ای 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 ایف کے ساتھ بھی انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی اب لیٹر صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے ساتھ تحریک انصاف کی بات وہاں پہ چل رہی ہے اور اس میں اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین سے جناب پرویس خٹک صاحب نے خود ہی چھوڑ دی ہے وہاں پہ پیچھے پٹے ہیں محمود خان تحریک انصاف کی کہہ رہی ہے کہ ہم پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے ساتھ الہاق کر سکتے ہیں خیبر فکران خواہ میں لیکن پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کو کی کا اٹھ کرنا چاہیے محمود خان صاحب کو کیونکہ محمود خان صاحب کی موجودگی میں ہم اس قسم کا اتحاد جو ہے وہ نہیں کر سکتے لیکن اس میں لاسٹ میں آپ کو بات کہہ دوں کہ تحریک انصاف کا جو خوف ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ مجرد صرف وحدت المسلمین کے ساتھ اگر ہمارا الائنس ہوتا اور چونکہ ان لسٹ د بنا تھا اور ایکسپینشن وہ اس کی اجازت نہ دیتے چونکہ اوریجنل اسٹری اگزیس نہیں کرتی یہاں سے ایک بڑا یعنی تحریک انصاف کو اگر یہ دھڑکا لگا با تھا کہ الیکشن کمیشن اس کو اپروف نہیں کرے گی تو مجھے یہ دھڑکا لگایا ہے یہ دیکھ کے کہ اگر اس صحیح چیزوں کا اپروفل یعنی سنی اتحاد کانسل کے ساتھ آپ جائیں یہ مجرد صحبحت المسلمین کے ساتھ جائیں یہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے ساتھ جائیں اگر اس کو فائ ب ciert وقت ہوتی بھی راتین ملاقا ضوثیب��